الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین و علیہ و صحبی اجمعین اما بعد معزز ناظرین ایک اہم مسئلہ ہے جنازے کی نماز کے متعلق دیکھئے جو نماز جنازہ ہے جنازے کی نماز وہ فرض کفایہ ہے اگر کچھ لوگ کچھ ایمان والے اگر جنازے کی نماز پڑھ لیں تو پورے محلے پورے گاؤں سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے اب جنازے کی نماز مان لو ہم پڑھنے کے لئے گئے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جنازے کی نماز کی ہمیں نیت کرنا ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے ہم گئے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھنے کے لئے صف میں کھڑے ہو گئے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری نیت ہو چکی ہے دل میں ارادہ ہو چکا ہے کہ ہم یہاں جنازے کی نماز پڑھنے آئے ہیں دل میں یہ تھوڑا ارادہ کر لیں سوچ لیں کہ جو جنازے کی نماز میں پڑھنے آیا ہوں یہ اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں میت کے لئے اس میں دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاگ ہے بس اتنا دل میں سوچ لینا ہے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے ہم سب کو بھی ہاتھ باندھ لینا ہے امام صاحب کو بھی اور جتنے پیشے مقتبی ہوں گی سب کو ہاتھ باندھ لینا ہے اس کے بعد سنا پڑھنا ہے سنا جو نماز میں ہم سنا پڑھتے ہیں وہ سنا پڑھ لیں بہتر ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ کو سنا پڑھ لیں سنا پڑھنے کے بعد پھر دوسری تقبیر کہی جائے گی اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے ہاتھ جو پہلی تقبیر میں اٹھا کر باندھ لیا ہے اب وہ آخیر تک اسی طرح بندے رہیں گے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے بار بار خیر دوسری تقبیر کہہ کر اللہ اکبر جب کہا ہے اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے درود شریف درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہی درود شریف ہم پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم درود شریف پڑھنے کے بعد امام صاحب کہیں گے تیسری تقبیر ہم سب بھی کہیں تیسری تقبیر اللہ اکبر تیسری تقبیر کہنے کے بعد ہم پڑھیں گے دعا اللہم مغفر لحینا ومگیدنا یہ جو دعا ہے ڈسکریپشن میں ہم لکھ دیں گے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ تو دعا ان کے لیے ہے جو بالغ مرد اور عورتیں ہوتی ہیں اگر میت تو آپ یہ دعا پڑھ لیں گے اور اگر لڑکا ہے نابالغ بچہ تو اس کی دعا الگ ہے وہ بھی ہم ڈسکریپشن میں لکھ دیں گے لڑکی اگر ہے نابالغ تو بچی تو اس کی بھی دعا الگ ہے وہ بھی ہم ڈسکریپشن میں لکھ دیں گے اب وہاں دیکھ لیجئے گا تینوں دعاوں کو یہ دعا پڑھنا ہے یہاں ایک مسئلہ ہم سمجھ لیں کہ اگر دعا جنازے کی یاد نہ ہو تو بہت سے ہمارے ایمان والے بھائی جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے باوجود جنازے کی نماز پڑھنے نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کہ ہم کو تو دعا یاد نہیں ہے جنازے کی نماز کیسے پڑھیں گے دوستو بزرگو جنازے کی نماز میں جنازے کی دعا پڑھنا سنت ہے اگر دعا ہم کو یاد نہیں ہے تو ہم صرف اتنا پڑھ لیں اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات اتنا تو پڑھ سکتے ہیں اتنا یاد کر لیں اللہم مغفر لجميع المؤمنین والمؤمنات یہ پڑھ لیں یعنی مغفرت کی دعا کر لیں عربی زبان میں سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لئے یہ یا ہم کو اتنا بھی نہیں بولتے آتا ہے نا تو خاموش کھڑے رہے ہیں جنازے کے نماز ہو جائے گی ہماری خیر یہ تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا ہے اور اس کے بعد چوتھی تکبیر اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے ہم بھی چوتھی تکبیر کہہ لیں گے اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد کچھ پڑھنے کا نہیں ہے دعا کا سلام پھرنا ہے چوتھی تکبیر کے بعد مسئلہ ہوتا ہے صف لگانے کا دیکھئے اگر کم لوگ ہیں سات آٹھ دس بیس لوگ ہیں تو تین صف لگا لیں ٹھیک ہے تاق عدد میں جس کو کہیں گے اور زیادہ لوگ ہیں سو دو سو چار سو پانچ سو ہزار لوگ ہیں تو پھر کتنی بھی صفے لگائیں علماء نے لکھا ہے کہ تاق عدد میں لگانا مستحب ہے تاق کا مطلب ہوتا ہے تین پانچ سات یا نو گیارہ یہ تاق عدد یہ بہتر ہے مستحب ہے ضروری نہیں ہے بہت سی مرتبہ جنازی کی نماز پڑھنے کی نوبت آئی تو وہاں دیکھا کہ لوگ شدت کرتے ہیں بھائی دیکھو صفے تاقی بنی ہیں جوڑ میں تو نہیں بنی ہیں بارہ تو نہیں ہے تیرہ صف کر لو چودہ تو نہیں ہے پندرہ کر لو اس طرح زد کرتے ہیں اسرار کرتے ہیں شریعت میں اسرار نہیں ہے یہ مستحب عمل ہے کہ آپ تاق عدد میں صفے لگا لیں جنازے کی اور جنازے کی نماز میں علماء نے ایک مسئلہ اور لکھا ہے کہ پچھلی صف میں جنازے کی نماز میں جنازے کی نماز میں کھڑے ہونا یہ بہتر ہے زیادہ صواب ہے بنسبت اگلی صف کے جیسے ہم مسجد میں فرض نماز پڑھیں تو وہاں تو جماعت میں اگلی صف میں صواب زیادہ ملتا ہے البتہ جنازے کی نماز میں پچھلی صف میں زیادہ صواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھائے اور مسائل کو سمجھ کر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے